موسیقی 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 نہیں کرے گا تو ماں ماری ادینیم بھی اٹریٹ کیا جائے گا ڈیسٹر مینیجمنٹ ایٹ بھی اٹریٹ کیا جائے گا اور اس کے مادیم سے بھی ہم لوگ سی ویئر کاروائی کرائیں گے بارنسی میں بی ایچ او کے اسپتال میں جماعت کے لوگوں کے خلاف بریانی کی فرمائشن کرنے کی شکایتیں ملیں تو وہاں کے ڈی ایم نے انہیں چہتاب نہیں دی کہ دوبارہ اس قسم کی شکایت ملنے پر سخت کاروائی ہوگی درسل پرشاسن کو جماعت کے کچھ لوگوں کے خلاف شکایت ملی تھی کہ وہ اسپتال میں اپدرف کر رہے تھے بی ایچ او کو لے کے شکایت پرابت ہوئی تھی تین پیشنٹ وہاں پہ سیدھے بھیجے گئے تھے انہی میں سے دو پیشنٹ جو نیگٹیو آئے تھے ان کے دورہ وہاں اپدرف کیا گیا حالانکہ ان کو ڈسچارج کر کے چھوڑ دیا گیا ہے پر ان کو بھی جاتے جاتے چیتاونی دی گئی ہے ان لوگوں کے دورہ ایک دن مس بیہیو کیا گیا تھا کچھ فوڈ کو لے کے ڈیمانڈ کی گئی تھی اور کچھ دوسرا کے روم میں گھومتے پائے گئے تھے کچھ تو کوریڈور میں چلے گئے تھے چونکہ وہ نیگٹیو پائے گئے ہیں اب پوسٹ فیکٹو ہمیں لگ نہیں رہا کہ اس طرح کے کوئی سنکرمنوں کے دورہ فیلا لیکن اگر پوزیٹیو آتے تو جرور کئی نہ کئی انڈیسپرین کی بات ہوتی بیہیو کے پرشاہشن کے دورہ بھی اس وارے میں شکایت کی گئی تھی وہاں کے جو میڈیکل پروفیشنل سے ہیں وہ بھی کافی ڈرے ہوئے تھے اس کو بھی پھر چیتاونی دے کے پولیس بھیج کے ویوستہ قائم کروائی گئی ہے اور اب وہ دو لوگ ہوم کارنٹائن میں ان پر نظر رکھی جارہی ہے کہ وہ مہلے میں باہر نہ گھومیں جو پوزیٹیو کیس ہے اس کو ڈسٹک ہسپیٹل شفٹ کر دیا گیا ہے پر انتو ایسی پھر کبھی دوبارہ بیہیو میں پرولن سامنے آئے گی تو ڈیفنیٹلی اس میں بھی اسی پرکار کی کاروائی ہوگی جیسی جیلاس پتال میں ہوئی ہے یوپی کے رامپور میں بھی جماعت یا مریضوں کی طرف سے کھانے پینے کی فرمائشیں کرنے کی شکایت ملی اس پر پرشاہصر نے کہا کہ آفدہ میں بریانی کی فرمائش کرنا ایک اپرات کی طرح ہے چکن بریانی اور بریانی یا اس طرح کی چیزیں ڈیمان کر رہے ہیں موسکلی نون ویژیٹیرین چیزیں تو ابھی آپ سب جانتے ہیں آفدہ کا سمیں ہے سب چیزیں لوگ ڈاؤن ہیں اور جتنا پوسیبل ہو پا رہا ہے یا ہم لوگوں کو راشن اور بلکل آوشک وستویں مہیا کرانے میں جدو جہر لگی ہوئی ہے ایسے سمیں میں اس طرح کی فرمائشیں کرنا اپنے آپ میں ایک اپرات سمان ہے تو سرکشہ اور بڑھای گئی اور آپ کو بتا دیں کہ اب جو تازہ آنکھڑا آ رہا ہے اس کے مطابق دیش بھر میں جتنے معاملے کرونا کے سنکرمیت پائے گئے ہیں اس میں تیس پرتشت جماعت کے مرکز سے جڑے ہوئے لوگوں تک پہنچے ہیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے اور اس کے بعد ترہ ترہ کی شکایتیں جو یہ جماعت کے کارندے الگ الگ اسپتالوں میں یا کورنٹین سینٹرز میں موجود ہیں ان سے جڑے ہوئے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں لیکن اس بیچ میں کئی سارے بیباد کھڑے ہو گئے ہمارے ساتھ مہمان ہیں بات کریں گے ان سے اکھیلیش پرتاب سنگھ جی کانگریس پارٹی سے ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں بڑے لمبے عرصے بعد آپ کے درشن ہوئے ہیں سر سواغت ہے آپ کا انڈیا ٹی وی پاتھ ہے سکریہ ہمارے ساتھ تسلیم رحمانی جی ہیں ایس ڈی پی آئی کی طرف سے سواغت ہے سر آپ کا اور بشمہ ہندو پریشت کی طرف سے ہمارے ساتھ آج چرچہ میں موجود ہیں وینود بند سلاب کو بتا دیں ہم کے علاوہ راجی پرتاب روڑی پورف کیندری منتری اور بی جی پی کے نیتہ وہ ہمیں جوائن کرنے والے ہیں اور بلال خان بلال خان تبلیگی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن جیسا میں کہہ رہا تھا کئی ویباد جنم ویبادوں نے جنم لیا آلوک کمار جی جو کی بشمہ ہندیو پریشت کے سب کچھ ہیں سروے سروہ اس وقت ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ جماعت کے لوگ آتم گھاتی دستہ ہیں جماعت کے لوگ کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں جماعت کے لوگ الگ الگ فرمائشے کر رہے ہیں پرشاسن کو پریشان کر رہے ہیں اسپطال والوں کو پریشان کر رہے ہیں یہ خبریں تو آ رہی ہیں لیکن ان کو آتم گھاتی دستہ کہنا کیا ہے واجب ہے وینود بنسل جی یہ بلکل سورب جی یہ آتم گھاتی دستہ ہی ہیں آپ دیکھئے کہ یہ جانتے ہوئے کہ اتنے خطرناک بیماری ہے اس خطرناک بیماری کو چھپا کر کے اور آپ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو آپ ایکسپوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب پولیس پریشان کرنا آپ کو ڈھونڈ رہا ہے تو اس کو انہی کے لوگ جماعتی اس کو بچا رہے ہیں اب میرے بتائیے جو لوگ اپنے شریر میں بم باندھ کر کے لوگوں کو مارنے جاتے ہیں ان میں اور یہ جو کورونا سنگرمنٹ لے کر کے جنتہ کے بیچ میں جاتے ہیں ان میں کیا انتر ہے وہ ہی تو جہاد ہی ہے نا جی اسی کو تو جہاد بولتے ہیں اسی کو تو مانا بم بولتے ہیں اسی مانا بم بن کر کے یہ پورے دیش کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ مرکت نہیں ہے یہ مرکت بنانا چاہتا ہے بھارت کو آپ مجھے بتائیے اس پر کیا تم ہی ہے اور ان لوگوں کی سائتہ اور سمرتھن یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں باقی لوگ اگر یہ واسطہ میں دیش کو اپنا دیش سمجھتے ہیں تو آخر کار وہ ایسے جو جماعتیوں کو ترنت آئیسولیٹ کرنا چاہیے اور جتنے لوگ اس طرح کے پرساسن اور پولیس گھوم رہی ہے آخر کار ان کو ان کے حوالے کرنا چاہیے یہ کیوں بستے پھر رہے ہیں نہیں اگر اگر کیوں کیوں یہ دیکھیں ہم کسی کو آتمگھاتی دستہ تب کہیں اگر آپ کا آن بوجھ کے چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر دیش کے اندر کرونا پھیل جائے کیا یہ آروپ ہے آپ کا بلکل سورجی یہی ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اگر یہ نہیں چاہتے تو مجھے بتائیے کہ بارہ کاری کو کہا تھا کہ دو سو لوگوں سے زیادہ جمع نہیں ہو سکتے پھر تیرے کاری کو دلی کی سرکار نے کہا کہ پچاس لوگوں سے زیادہ جمع نہیں کر سکتے اور ان کی سوا جو ہے پندر سولہ تاریخ کو ختم ہو گئی یہ جو مرکز تھا اس کے بعد اگر آپ نے 22 تاریخ کو 24 تاریخ کو 28 تاریخ کو چھبا کے رکھا پرابر شرکار کے نیردیشوں کو انلنگن کیا جی پولیس کے پولیس کے جانا پڑا تو عرب جی باتا یہ یہ مانا بم تیار نکلے تو تو کیا تھے اور آج بھارت کے اندر جسرے سے گراب بڑھا ہے ایک اپرال کو کتنے مریج سے اور اچھ مریج ہیں ان میں کتنے گناہ ہونا سے جاپا ہوا ہے وہ صرف انہیں کی بیسے تو ہوا ہے جماعت کی طرف سے جتنے بھی لوگوں کو کورونا پوزیٹیو پایا گیا جماعت کے جتنے لوگ مہاں جماعت تھے دلی کے نظام الدین مرکز میں وہ واقعی اپنے آپ میں ایک افراد ہے اس پر پولیس ایکشن بھی ہو رہا ہے لیکن اب اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ مانا بم کی شرینی میں آتا ہے یہ آتنکھاتی دستگی شرینی میں آتا ہے یہ آپ کا آروپ ہے اکلیش پتاب سنگی راہول گاندی جی نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا میں وہ دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ سندیج دیا کہ یہ وقت جو ہے یہ مذہب کا جاتی کا ورگ کا بھید بھاؤ بھلا کر کے ایک ساتھ اس بیماری سے لڑنے کا ہے تو کہیں کیا آپ کا آروپ آپ کی پارٹی کا آروپ دوسرے دلوں کے اوپر یہ بھی ہے یا وی جے پی کی اور وی ایچ پی کے اوپر یہ بھی ہے کہ یہ دھارمک ویدویش پھیلا رہے ہیں ہم تو سوچ رہے ہیں کہ بڑی اچھی بحث ہوگی ایسے کرونا سے دیس کو دھارا جائیں لیکن پھر وہی کولوریڈیسن کا وہی اینگل وہی بحث نہیں صدار ہوں گا یہ دیس تاہی کر رکھا ہے کچھ لوگوں نے صرف اسی چیز پہ بحث کرنے وہی مدی لانا ہے بھائیے آج آو سکتا ہے کہ ہم ہمارے یہاں چھے سو ستاتو روز مری جب آنے لگے ہمارے سٹیج میں جا رہا ہے لوگ اپیل کے بعد بھی مسالیں جروس لے کر کے سڑکوں پہ نو آئے ہیں راج جیسے آ گئے ہیں ہمارے دیس میں کتنے بحث ہونی چاہیے یہ ٹیسٹنگ پیسٹ کتنے بڑھے اکیپنٹ کتنے آئے کتنے لوگوں کا ہم نے پار ڈے ٹیسٹ کرنے کی کیٹسٹی اگر ہم یہ ٹیسٹنگ اتنا زیادہ کر لیں گے اتنا زندی آیا ایڈیٹیفائی کر کے اس کو سائیڈ لائن کر کے کنارے رکھ کر کے چیز کو کنٹرول کر لیں گے لیکن اس طرح سے اور اس کو وہ آئنگل جو آئنگل یہ دیس کے ہمارے کچھ میڈیا بندو اور کچھ بھاچپا کے نیتاؤں لوگ پسند دے بھئیہ یہ سب کے اوپر ہے یہ جا دھرم پہ پہنچ کے پوچھ کے نہیں آگا یہ نہ آرہا ہے ایسا نہیں ہے یہ مانوطہ کے دسمان ہے یہ بیماری تو اس میں ہم کو مانوطہ کو مکھ بندو رکھ کر کے بات کرنی چاہیے سرکار کو روز یہ بتانے چاہیے ہمارے پہلا ہی وہ بھی مانتا کہ دسمان ہے یہ ساری اپیل ہونی چاہیے یہ ساری جانکاری بدینی چاہیے سرکار کو ٹیسٹنگ بڑھانی چاہیے یہ بات نے بھی یہ بات نے سر کوئی بھی جانتا کہہ بھی رہا ہے سرکار سے بار بار سوال بھی اس پر پوچھے جا رہے ہیں اگر ٹی بیو آس پاس تو ایک تصویر چل رہی ہے کیوں آپ نے کہا یہ یہی چرچائیں کیوں اور یہی خبر کیوں یہ ہمارے آنکڑے نہیں ہیں یہ سرکار کے آنکڑے ہیں کہ دیش بھر کے تیس پرتیشت سنٹرمید مریض اب میری بات سننیجے گا کہ تیس پرتیشت مریض وہ ایک ہی سنٹر سے جڑے ہوئے پائے گئے آج یو پی کے پرمک سچیپ کی پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ جب تک یہ سارے معاملے ہم پوری طرح ٹریس نہیں کر لیتے تب تک چودہ اپریل کو لوگ ڈاؤن کھولے گا اس کی گوشنا ہم ابھی نہیں کرنے جا رہے ہیں یہ تصویر کی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کیوں ضروری ابھی اس پر بات کرنا سر وہ سالے تین ہزار لوگ جو نظام الدین مرکز میں جمع ہوئے تھے وہ کہاں کہاں ہیں یہ آج تک نہیں معلوم ہے یہ آج ہی بارہ لوگ لکھنو میں ایک مسجد سے پولیس نے پکڑے اور ملیٹری یہ پھر اکبار کی چپی ریپورٹ ہے ملیٹری انٹیلیجنس کی جانکاری پر پولیس نے ایک مسجد سے بارہ لوگوں پکڑا بارہ کے بارہ سنکرمک تھے بارہ کے بارہ سنکرمک تھے چھپے ہوئے تھے ابھی نہ کریں بات اس پر اگر آپ مسجد کی جانکاری دے رہے ہیں آپ کی جانکاری آپ کی بات کر رہے ہیں میں نہیں پتا لیکن بارہ پکڑے گئے کس نے دی تھی پرمیسان ان کو دلی میں اگر آپ نے کہا آج بات کیوں کر رہے ہوں میں اس کا جواب دی رہا ہوں بھاگیے نہیں میں آپ نے کہا آج بات کیوں ہو رہی ہے میں نے آپ کو دھرٹ دیا کیسے یہ بات ہو رہا ہوں ابھی جواب لے لیجئے اس نے دلی میں پرمیسان دی اگر وہ لوگ نہیں مانے تو کیوں نہیں کروائی ہوئی کس کی جمعہ داری بنتی ہے اگر کوئی قانون کو نہیں مانتا کانون کو منوانا کس کا کام ہے وہ سرکاریں کہا سوئی تھی ان سرکاروں پر کاروائی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی ان لوگوں پر کاروائی کیوں نہیں ہوئی دوسری بات جب رہول گاندی نے اکتیس جنوری کو اکتیس جنوری کو اکتیس جنوری کو ایک منٹ بینو جی بینو جی موقع ہے میں آرام سے بات کرتے ہیں اکتیس جنوری کو رہول جی نے جب کرونا کے بارے میں دیس کے نیتاؤں پناہ منتری ستہ میں بیٹھے لوگ آگاہ کیا بارہ فیبروری کو آگاہ کیا کن کن چیلونوں نے ماخوہ لڑایا اس کی گمبیرتہ کو ایک دم ہوای موڑایا دیس کی سرکار نے ہوا ماخوہ لڑایا دوسرے دن پریس کانفینس کر کے بتایا پڑھان منتری جی نے ماخوہ لڑایا پانچ بار رہو جی نے پارلیمنٹ کے پریسر میں کہا چیتھو جاگو میرے سرکار یہ بہت بڑی سنامی آنے والی ہے جلدی سے چیتیے تو یہاں پہ نمسکار چل رہا تھا نمسکار ٹرمپ تو بھاندھن ہو رہا تھا باڈی تکا کھا جا رہا تھا لیکن کوئی گمبیرتہ نہیں لے رہا تھا اس پہ اس سے مجھا پڑا جا رہا تھا ٹھیک راہول جی کو اس کی گمبیرتہ کا پہلے اندازہ ہوا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے میں تو کہہ رہا ہوں راہول جی کو پہلے اندازہ ہو گیا بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے آپ چیئے ایک منٹ ایک منٹ راہول گاندی جی کی نئی سنی اس لئے دیش کے حالات خراب ہو گئے آپ کے مطابق میرا کہنا یہ ہے مان لیجیے کہ ان سے گلتیاں ہو گئے آپ دوسروں کے بھی تو سنیے نا مان لیا کہ سرکار کی لاپروائی کی بجے سے کیوں وہ ان تبلیگیوں کو روکا نہیں کیوں ان کو آنے دیا یہ اور دیشوں سے کیوں آگئے ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں میں نے کہا اگر پہلے کوئی گلتی ہو گئی تو آپ ان کو پکڑے نا نہ پکڑے ان کو ہماری زرکار نہیں سب کی زرکار چھوٹا مددہ کیسے ہے اگر تیس پتیشت لوگ اگر ایک ہی اگر تیس پتیشت لوگ ایک ہی چیز سے جڑے ہیں تو وہ چھوٹا مددہ کیسے ہے سنیے بھائی ارے بھائی آپ میٹھون ٹیسٹنگ کیوں نہیں کر رہے ہیں ہونی چاہیے اگر پہلے جے انہوں نے آپ کے لیے بھی ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے ایک منٹ اچھا ایک منٹ اچھا اکھلے جی آپ نے آپ نے کافی کچھ چیچکہ لیا سنا ہم نے سنا آپ کے اس کے معنی سے بار بھی نے نگیں ان compiled Ani biлив Leaders کیے لوگوں نے غلط کیا نکے خلاف کاروائے ہونی چھی یہ تو آپ کے مجھ سے ایک بار بھی نی نکلا راہول غاندی بڑھوں کہ لیاں مہاماری آ رہی ہے بڑی اچھی بات کے ان کو گیاں ہو گیا تھا تو آج جہاں کھڑے ہیں اس کے بارے میں تو کچھ بولیے نا آج جہاں پہنچ گئے ہیں اس کے بارے میں تو کچھ بولیے میں تو گنا رہا ہوں سب سے پہلا دوست فرکار کا ہوتا ہے اس کے بعد جو اس کی آگیا کا پہلا نہیں کر رہا اس کا ہوتا ہے چلی ٹھیک اتنا تو بولے آگیا کا پہلا نہ کرنے والوں کو تو بولے کم سے کم اس کی تبدیلی آگیا کا نہیں پارن کر رہے ہیں یہ جو لوگ راہ کو پھول کر کے سسانے نکال میں سے یہ کون ہے کیا کونے پارن کر رہے ہیں چھاری چھپڑی کے دن چھوڑے پارن کر رہے ہیں ہمارکوں لوگ جو فرکوں کے آگے راستے لینے یہ سرکاں سے تاکی جو گاری ہے آپ کیا راشن بند کر دیں کیا راسترکار 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 کی دکانے بند کر دیں کیا یہ تو دکانے بند کر دیں کیمیسٹ بند کر دیں راشن کی دکان بند کر دیں کیا کر رہے ہیں آپ کے کانگریس شاسد راجیوں میں کیسے کانگریس شاسد راجیوں میں راشن کیسے بٹھ رہا ہے وہ دکانے بند ہیں کیا کرفیو لگا ہوا ہے کیا جائپور کرفیو میں ہیں آپ لوگوں کو پہلے چسمہ اتارنا پڑے گا میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں جائپور میں رائپور میں کیا دکانے بند ہیں کھانے پینے کی ایک مددے پہ رہیے نا ویروت کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے ہر چیز کا ویروتی کرنا ہے جا مددہ ہو وہاں ویروت پیجے آپ لوگ یہ جو ٹھیک رہے ہیں دیکھیں بھائی پوزیٹیو بات کریے سب کو مل کے اس سے لڑنا ہے ایسے لڑا جائیں ہر آدمی جو لوگ ڈاؤن کا اولنگان کرے ہر آدمی جو لوگ ڈاؤن کا اولنگان کرے اس پر کاروائے ہونی چاہیے دیش میں کورونا کے ماملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں ناکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ یہ سٹیج تھری کے نزدیک دیش پہنچتا جا رہا ہے حالانکہ ابھی بھی حالات کابو میں بتایا جا رہے ہیں لیکن ان ماملوں میں ایک بڑی سنکھیا جماعت کے مرکز سے جڑے ہوئے لوگوں کی ہے اس پر اب آج بحث کر رہے ہیں ان کی وجہ سے کئی لوگوں تک یہ سنکرمنٹ پہنچا یہ بات صحیح ہے لیکن اس سے بڑھ کر اب بات یہ ہے دلی پولیس کا کہنا ہے کہ مرکز کے لوگ سہیوگ نہیں کر رہے ہیں اندر کی سی سی ٹی وی فوٹیج وہ ہمیں برامر نہیں ہو پا رہی ہے تاکہ ہم یہ دیکھ پائیں کہ یہاں پر کتنے لوگ تھے ہم ان کے پتوں کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم کو سہیوگ نہیں مل رہا ہے پولیس کو اس کے عوض میں جو لوگ ہسپتالوں کے اندر مس بیہب کر رہے ہیں ان میں سے ایک کوات جیل بھیج دیا گیا ہے ان کے اوپر نیشنل سیکیورٹی ایکٹ لگانے کی نوبت آ گئی ہے کئی دو تین معاملوں میں اور لکنوں کا معاملہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ ابھی بھی خود نہیں بتا رہے کہ ہم مرکز میں گئے تھے کس تاریخ کو گئے تھے پولیس کو جب پتا چل رہا ہے تو وہاں سے ان کو خوش خوش کر لانا پڑ رہا ہے لوگ خود کیوں نہیں باہر آ رہے ہیں رحمانی جی جی اچھا آپ نے مجھ سے پوچھا دیکھئے میں بہت صاف کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے بھی اپیل کی تھی آپی کے چینل پہ اپیل کی تھی اور لوگوں نے بھی اپیل کی ہے ابھی تک پچیس ہزار کے قریب لوگ کورنٹائن میں ہیں ظاہر ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ باہر آئے ہیں تب ہی وہ لوگ ہیں ایک بات دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہائلت مینسٹری جب بھی پریس کانفرنس کر رہی ہے یا ہماری جو دلی کی سرکار میں کیجری وال صاحب کر رہے ہیں یا یوپی سے بھی جب اسٹیٹسٹکس دیے جاتے ہیں تو اس میں آپ تبلیغی جماعت کو ایکسکلوزیو کر کے جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اس کو کسی ایسے انگل سے دیکھ رہے ہیں جو الگاو کا انگل ہے میں یہ مانتا ہوں کہ کورونا سے رہنا ہے ایک بیماری ہے اس سے رہنا ہے اور پورے دیش کو رہنا ہے اگر ہم گولی مارنے کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یا تو اس پر عمل کر لیا جائے کہ گولی مار دی جائے یا پھر جو لوگ اس کو سبت کی بات کر رہے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے ان کو بھی جیل بھیجے اور اینے سے لگائیں راج تھاکرے کے اوپر بھی اینے سے لگنا چاہیے وہ جب یہ کہتے ہیں کہ گولی مار دیجے ابھی بنسل جی بیٹھے ہیں ان کے چیف نے بھی کہا گولی مار دیجے تو یا تو گولی مار ہی دیں اور اگر یہ بات غلط کہی جا رہے ہیں تو ان کے خلاف ایف آئی آر کر کے ان لوگوں کو بھی جیل بھیجنا چاہیے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ہم سیونٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ لوگ کون ہیں سیونٹی پرسنٹ کون لوگ ہیں ان کو بھی ایڈنٹیفائی کر دیجے پھر ان کو بھی چنہیت کر دیجے اور اس کے لیے کون لوگ ریسپونسبل ہیں ان کو بھی چنہیت کر کے ان پر بھی اینے سے لگا دیجے یہ بالکل صاف بات ہے کہ تبلیغی جماعت کا جو پورا کا پورا یہ پروگرام ہے یہ میں اس کو غلط مانتا ہوں میں نے ہمیشہ کہا کہ وہ غلط ہے اور ان پر ایف آئی آر ہوئی بہت اچھا ہوا ان کو گرفتار بھی کر لینا چاہیے بہت جلدی کر لینا چاہیے میں یہ سب مانتا ہوں اس کے باوجود بھی بائیس تاریخ سے تیس تاریخ تک یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ وہاں پر کورونا کے پوزیٹیو کیسز ہیں دلی کی سرکار نے ڈی ایم نے ڈی سی پی نے کوئی ایکشن نہیں لیا چلی ٹھیک میں آپ کے باتوں کا جواب لے لوں اکیلیگ جی کے باتوں کا بھی جواب لینے کے لیے ہمارے ساتھ راجی پرتاب روڈی جی جو رہے ہیں پورت کے اندری منتری اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں روڈی جی سواغت ہے آپ کا آپ سے پہلے چرچہ یہاں چل رہی تھی جماعت کے اوپر ابھی جیسے ریفانی صاحب نے ایک بات اٹھائی کہ جب بھی پریس کانفرنس میں آنکڑے دیے جا رہے ہیں چاہیے یہ پی آئی بی کی پریس کانفرنس ہوتی ہے یا یو پی سرکار کرتی ہے دلی سرکار کرتی ہے اس میں جماعت کے آنکڑے الگ سے سنگل آؤٹ کر کے کیوں متائے جاتے ہیں ان کو الگ سے کیوں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے میں پہلے کے ڈسکشن میں نہیں تھا لیکن جو ٹی وی پر اس سے میں میرا ساؤنڈ میوٹڈ تھا اور پورونا سے بھی بھیا ہوا آپ روگو کی بات چیت ہوتی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ سمیں ہے دوشا روپن کر کے اس کو مشٹیشن کر کے چلی اگر یہ بھی ہے تو وہ بھی سہی ہے ایک بات تو سچ ہے کہ تبلیقی زماعت کے کارن ایک پھر سے باتا برن بنا اور اس میں تھوڑی میڈیا تھوڑے لوگوں کا ویبھار اور تھوڑے ویسے لوگوں کا زیادہ ویبھار جو اس کندر بندو پر تھے اور مل کر کے ایک ایسا بات باتا برن بنا کہ کوئی پکشنے تو نہیں کہہ رہا ہے اب اس میں بہت چرچہ کر کے اب تو ہمارے لئے چنوٹی ہے صاحب اب تو ان لوگ نے کر دیا ان کا ویبھار بھی ایسا سننے میں آ رہا ہے لگتار لوگ کہہ رہے ہیں ٹی وی سوشل میڈیا پر آ رہا ہے ان کا ویبھار بھی بہت چاہ ان کی پٹائی بھی ہو رہی ہے شبدوں میں پورے بھارت ورش میں اب یہاں تک تو ہم پہنچ گیا ہیں اور آگے بھی اگر وہ اسے حرکت کریں گے تو اور بھی شبدوں کا مار ان پر پڑے گا اب سوال ہے کہ جو سٹی اتپن ہوئی تھی وہ تو ہو چکی ہے اب ہمیں نیانترت کرنا ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں دنیا بھر کے تیلیویجن دیکھتا ہوں بھارت میں ہی اس وشائے پر ان دشنوں پر اس پیکار سے چل چاہتی ہے ہر سرکاریں دیکھاتی ہیں کہ کس طرح سے لوگ گھروں میں ہیں کس طرح سے سرکاری بھرستہ کام کر دیئے کس طرح سے لوگوں الگ انبھاب بتا رہے ہیں ہمارے ہاں کچھ اور ساستیتی ہے تو ایک تپکے نے غلطی کی ان کو پٹائی پڑھ رہی ہے ان کو شبدوں کا مار پڑھ رہا ہے ان کو جواب دیکھ رہا ہے لیکن اب ہم سب نیتاؤں کو اور اکنیش جی بیٹھے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اکنیش جی جو باقی تینی چینل پر بولتے ہوں گے اس سے کچھ بھن یہاں بولے ہوں گے اگر بھن بولے ہوں گے تو میرے لئے بڑا آشری ہوگا لیکن میں نے ان کو سنا نہیں ہے لیکن اب یہ دس دنوں میں کون کیا کر رہا تھا کہاں تھا جیسے جیسے سرکار کو جانکاری ملتی ہے اور سرکار کوئی مشین نہیں ہے روگو نہیں ہے کہ اس کو پیچھے سے پرویش کرنا پڑتا ہے تو کتنا بڑا جوکھن لے کر کہ وہ پرویش کرتے ہیں وہاں کیا ہو جائے گا اس میں کتنے پولٹیکل کنوٹیشنز ہیں ریلیجیس کنوٹیشنز ہیں ان سب کے بعد بھی سرکاری کام کریں چاہے وہ دلی کی سرکار ہو اور بھارت کی سرکار ہو کام کریں اب ہماری لئے سب سے بڑی چنوٹی ہے ان سبھی چنوٹیوں کی بیچ میں ایک تو ہم سب تھوڑا سا لوگ کافی چاروں طرف سنتے رہتے ہیں دوشار اوپن کا سمیہ ہی نہیں ہے اور کانگریس کی مطلوں سے اور باقی مطلوں سے اگر ہے کہ ان کی گلتی کا تو وہ پرکاش میں آگئے اور ان کے جو مولانا لوگ بھی کبھی کلی جو بات بول رہے ہیں وہ بلکل آسوی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم امیشلیشن کر رہے ہیں کہ یہ پکڑے گئے ان کو پکڑ کے بند کر دینا چاہیے بند بھی کر دے لیکن ان کا مریجوں کا جار کرائے تاکہ وہ روک تام ہو جائے کیونکہ سب کے لئے سنکٹ ہے وہ جو کرمچاری ان کے پاس جا رہے ہیں وہ بھی سنکٹ ہے پلیس والو سنکٹ ہے اگر گلتی سے انہوں در بکھر گئے ہیں تو وہ بھی ہمارے لئے سنکٹ ہے چاہے وہ بیار کی مسجد میں کہے ہو یا پاکستان کے ہی مسجد میں کیوں نہ چلے گئے ہو تو ان سکٹوں کے بیچ میں اب ایک ایک کر کے بتائیے سرکار کی جو گلتیاں ہوئی ہیں پورا سمیں بچا ہوا ہے سرکار کی گلتیوں کی سمکشہ کرنا ہے ٹھیکی روڑی جا پچھ ایک بریک نہ پڑے گا سر آپ کو روک رہا معافی چاہتا ہوں میں آپ نے کہا کہ اب بات دوشار اوپن کی نہیں اور پیچھے کی بات نہ کر گئے آگے کی بات کرنی چاہیے سلوشن کی بات کرنی چاہیے آگے کیسے بڑھنا ہے اس کی بات کرنی چاہیے کورونا سے لڑائی میں دیش ایک ہے یا پھر بٹا ہوا ہے راہل گاندی کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت مذہب کو یاد کرنے کا جاتی کو یاد کرنے کا نہیں ہے روڑی جی اب یہاں بیٹھیں روڑی جی نے کہا کہ پیچھے کی باتوں کی نہیں کرنی چاہیے دوش سرکار کا دیکھنے کے لیے بہت وقت پڑا ہے فیلحال یہ دیکھیں کہ کیسے اس بیماری کو ہرانا ہے سہمت ہے کلیش جی وہ کہہ رہے ہیں سرکار کی کمیہ نکال لی گیا آگے بہت سمیں دیکھیں دیر آئے دورست آئے آج جب کسکتیاں کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں تو بیپک سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتا یہ راستہ دیکھیں جب راستہ سمیں رہتے دکھا جا رہا تھا تو اہنکار میں مجاگ بڑا جا رہا تھا کھوٹا جا رہا تھا اور اس کو خلقے میں لیا جا رہا تھا یہی ہوتا ہے ایک دور دردی اور دور دردی مسترک کا پریچہ پریچہ کچھ دونوں میں دیکھ جاتا ہے بہر آن جب آپ ایکسپورٹ کرتے رہے WHOO کہتا رہا آپ ایکسپورٹ کرتے رہے اب ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں ہمارے آج اب آج کیا بات کریں تو سنوئیے آج جاکس کر رہے ہیں ہمیں ایکسپورٹ نہیں ہے روز آ رہی ہیں کھبریں نرس کریں نہیں تنکھانی تنکھانی تنکھانوں سے پیسے کار کٹ کے بینٹے جے کر کے ابھی ایمز کا بھی میں نے دیکھا دکٹوروں نے کہا ہم نے کام کار پائیں گے پناہ تاریخ سے لکھنوں گی کار کالیس کا بھی دیکھا سواندھا میٹر کالیس کا دیکھا دکٹر ایج گو کار رہا ہے وہ ان کی سکاتھوں پاہ میٹ آؤٹ کریے یہ تو پوچھنے کی کیا ہو سکتا ہے یہ کوئی راکٹ تکنولوجی ہے اس میں کہ آپ بیپاک سے یا سانکسٹوں سے پوچھ لیں گے کہ جب دکٹروں نرسوں کو سب کو اکوپمنٹ چاہیے توسل ڈیسٹنگ چاہیے اور سب کی ٹیسٹنگ چاہیے یہ تین باتیں ہیں اور جو بھی نہیں مان رہا ہے جس جہاں جہاں کار ہو سمباؤ سے کاروائیں گے کیوں نہیں کھڑتے ہیں بھائی آپ اگر اس سب چیزیں کریں تو اپنے آپ چیزیں کنٹرول آئیں گی کون نہیں چاہتا ہے اس پہ جیتنا اس پہ بیجے پانا ہر ہندوستانی تو چاہتا ہے تو نہیں ہے ایسا کیونکہ یہ جہاں جرم رامیت نہیں دیکھ رہی ہے یہ بیماری مہمداری ہے اس کو سب کو ملکے لڑنا یہ سرو سے کہاں جا رہا ہے اب آگے آپ کے ہاتھ میں ہے اس طرح سے ہم لوگوں سے سعیوگ لینا چاہیں ہم لوگ کر بھی رہے ہیں ہجاروں لاکھوں کلتا جات میں آپ جو بھی مدد چاہتے ہو اسی بھی پچھے دل سے مہتمانی پڑھان تو جی نے بات کی ہے لوگ پیاری ہیں آپ کو کرنا ہے اکھلے جی یہ بتائیے کہ یہ کیا نہیں کر رہے یہ جو باتیں آپ نے بتائیے آپ کو لگتا سرکار نہیں کر رہے ہوگی اب آپ چلیے اب آپ نے پوچھ ہویا جس سن لیجئے ڈاکٹر کیوں کھا رہے ہیں میرے پاس کٹ نہیں ہے کیوں کھا رہے ہیں ابھی سے کھلا سرک جاننا ہے آپ کو کیوں در سن لیے کٹ نہیں ہے کیوں کھا رہے ہیں ماسک نہیں ہے کیوں کھا رہے ہیں ہمیں پورا جو کپڑے ہوتے وہ نہیں ہے چاہ ٹیسٹنگ کٹ نہیں ہے کون کرے گا لوگ باہر نکھل جا رہے ہیں چھو لوگ نکھل لیں انتر سنبھال سے کاروائی ہے کیوں نہیں ہو رہی ہیں ٹیسٹنگ کٹ کیوں نہیں بہا جا رہے ہیں ٹیسٹنگ کٹ اور جو کچھ ہے وہ سب لارج سکیل میں جتنا ہوگا اتنا جز جی ہم سب کو آئیڈنٹیفائی کر کے آئیسولیٹ کر سکتے ہیں جو ہم دھیرے دھیر کریں گے تو تب تک پتہ نہیں کتنے کو جب تک ہم ان کو جانت کر کے روڈی جی جواب دے رہے ہیں آپ کی بات روڈی جی اکھلیج جی وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھئی سامان کہاں ہے کٹس کہاں ہے ٹیسٹنگ کٹس کیوں نہیں ہے پروٹیکشن کٹس کیوں نہیں ہے ان مددوں پر سرکار جانت جواب نہیں دیتی ایک تو سب سے پہلے آپ تو سنیں اکلیج جی آپ تو اسی بولتے رہتے ہیں جیسے دیشوار کا گیاں آپ ہی میں نہیں ہے آپ سن تو لیجی اپنا بولنے کے بعد آپ نے پوچھا آپ نے پوچھا اس لیے میں نے بتایا آپ کا تو سرکار سرکار جانتا ہے پتہ نہیں آپ آپ کو بڑا لمبا رائیویٹک جیون ہوگا اس میں تو آپ کا جو گیاں ابھی آپ جو چارو تر دے رہے ہیں اس کا بہا بڑا سواجت ہے بابا آپ بات تو سنیے کیونکہ آپ بولنے نہیں دیتے ہیں اسی لیے کیونکہ آپ بولتے رہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اکھلیج جی آپ سنیجے اچھا روڑیج جواب اچھا سر اپکے اوپر کوئی پرشن نہیں ہے اچھا چھوڑیے کوئی ویکٹیگر آپ کے اوپر کوئی ویکٹیگر بات نہیں ہے اکھلیج جی آپ دلدی پریشان ہو جاتے ہیں آگے بات کر بولی روڑی چلیے اب آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہیں ایک تو پہلے آپ کو بتا دے ایک تو آپ دیش کے ساتھ بڑا جلت کرتے ہیں جب بار بار یہ کہتے ہیں کہ ستی بگڑے کوئی ستی اوگر نہیں بگڑ رہی ہے یہ کانگریسیوں کے نظر میں ستی ہمیشہ بھگڑا وہ دکھتا ہے کیونکہ آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں کرنے کے لیے ایک سپ کی کچھ دوچار بیان دے کر چلوگوں کو بتانا چاہتے ہیں لیکن آپ کا کوئی ٹیکر نہیں ہے اور ایک بار تو بڑا دھان سے سنیے اکھلے چی ہمارے دیش کے کوئی ڈاکٹر بھگاوت نہیں کر رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس کٹ ہو اور اس پرکار کی بیبیشکہ میں ہر ہسپتال میں ہر بلوک ہیڈپورٹر میں کٹ ہو یا نہیں ہو کوئی ڈاکٹر بھاگ نہیں رہے ہیں اپنے کام سے اور جہاں سمبھل ہے وہاں سرکار پہنچا دیکھیں لگتا جیسے چھ مینے پہلے کانگریسیوں کو پتا تھا کہ آنے والا ہے اور آپ نے اس میں بتا دیا تھا ہم لوگوں کو یہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ رہو جی نے تو جنوری میں بتا دیا تھا میں سورا بول رہا ہوں سر ابھی اکھلیس جی کہہ رہے تھے آپ نہیں تھے انہوں نے کہا کہ رہو گاندی نے جنوری میں آگاہ کر دیا تھا سرکار چیتی نہیں اور جنوری میں آگاہ کر دیا تھا اور وہ سب سے بڑے جانکار تھے تو کبھی پارلیمنٹ میں تو ہم نے سنا نہیں کوئی ٹویٹر روگر اپر کہتے ہیں اکھوار میں دوسری جگہ سے پڑھ کر سرکار نے دیسمبر ماہ میں اس کی تیاری شروع کر دی تھی جہاں دنیا نے یہ پہلا کیس آیا تھا لیکن میں اس سے آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں یہ ڈاکٹروں کو کیوں آروپی تھرار ہے کہیں دیش کا کوئی بھی دیش کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم ٹیٹ مجھے اس کو جہاں سمبب ہو رہا ہے جہاں کٹ بہنچ رہا ہے ہم تو سوڈ تسویرے دو جیسے دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک کٹ پہنے کے لوگ لگے ہوئے ہیں یہ تب سے ان کو کچھلے دس دن سے میں سنگا ہوں کٹ کہا ہے ڈاکٹر کہا ہے بیٹی لیٹر کہا ہے اب تو لوگ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹی لیٹر نہیں ہے مسک جو ہے شروع میں کش آیا اس کے بعد لوگ اپنا اپنا بنا کر کے دیش کے پردان منطری نے آوان کیا لوگ گرید لوگ اپنے گھر میں بنا رہے ہیں بہلائے بنا رہے ہیں بہنے بنا رہے ہیں ابھی ہماری جوچنا سوری جو ہوتنگ کٹری مالک ہے ان کے جو ہاؤس کیپنگ کے سکاف ہے وہ بنا رہے ہیں بھئی امیجنسی آتا ہے تو ویسے میں سرکار میں اپنی دیش کے پردان منطری جو فیکٹری سے باہر اس سے زیادہ سمان بنوا دے رہے ہیں اور لوگوں میں اتنا حوصلہ ہے اگر ہمارے پاس جو ہماری پاس بیوستہ ہے اس میں ہم ہماری سرکار دنیا بھر میں پتہ نہیں آپ لوگ اندازہ لگے دنیا بھر میں اگر سب سے زیادہ کوویڈ کا منیجمنٹ بہتر ہوا ہے سوہ سو تروں کے بارے میں کچھ آتنا ہے تیس تیس راجوں میں ہم لوگ دیش بات کرتے ہیں سینٹ لوسیا ہے دو لاکھ رکھتے ہیں شیشلز ہے جہاں اسی ہجار لوگ رہتے ہیں جہاں راشتکی ہو بھان منتری آسی ہجار کا دیش ہے یہاں ایک کمشایت کے برابہ دنیا میں دیش ہے اور آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ لوگ جہاں پر رہے ہیں پچھلے اتیاز میں ارے بھائی تھوڑا تو ایک تو جتنا آپ لوگ بولتے ہیں کسرکار کے خلاف اپنا ہی کانگریس کے گراف زیرو ہو جاتا ہے ایک تو گراف آپ کا ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کے جیسے گیانی لوگ جب بولنا شروع کرتے ہیں تو دیش کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سنیے ان کی بات اور ان کے بارے میں آپ چرچہ مک کیجئے دیش کے ڈاکٹر دیش بات پہ وہ لگے ہیں کوئنس والے لگے ہیں کنچائی لگے ہیں افسر لگے ہیں اور ہم سب جیسے چھوٹے جن لیتا آپ کس نے ملے جن لیتا نہیں ہے چھوٹے جن لیتا ہم لوگ صاحب اپنے کام میں لگے ہیں اور آپ بھی کچھ کام کیجئے آپ کی بات پر فیس بوک ڈبلو اچو کا ریپورٹ اس کو تم نے کل خارج کر دیا تھا اس کے بعد آپ لو لگے رہتے ہیں جانتو مت پیدایے ہیں اچھا روڈی صاحب بلال خان جڑے ہیں تبلیگی جماعت سے جڑے ہیں اس کی بات کریں گے ان سے آپ کی بات ایک بار پہلے میں رحمانی جی کچھ کہنا چاہ رہا تھے وہ بول لیں بولی رحمانی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں روڈی جی نے میری بات کا جواب دینا آپ تو مناسب نہیں سمجھا چلیے خیر کوئی بات نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم آگے دیکھیں ہم آگے دیکھ لیتے ہیں آپ دوبارہ پوچھتیجے سرکار سے ہوئی ہیں آپ اپنا سوال دوبارہ پوچھتیجے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے سنانی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سیفٹی اچھا میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں میں پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیفٹی کٹس ہیں ان کی کالا بازاری ہو رہی ہے لوگ جو ہیں وہ واتس اپ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے اتنے اویلی بھی لے ہیں اور سرکار ان کو اویلی بھی لیں کرا رہے ہیں پولیس کے لوگ دیکھیں ہمارے واتس اپ پر میسیج آیا ہے میرے واتس اپ پر میسیج آیا ہے وہ نوربل پولیس آیا ہے ابھی کام کر رہے ہیں سرک پہ کھڑا ہے وہ کتنا ایکسپوزد ہے اس کا خیال کرنا چاہیے دوسری بات چیزوں کی کالا بازاری کیوں بڑھ رہی ہے سبزیوں کے مجھے دیکھیں دیکھیں صاحب آپ آگے دکھیں رہے ہیں کالا بازاری سرکار کو اس پہ بھی دیکھ رہا ہوگا تو جہاں کٹس نہیں آویلی بھی لے ہیں سیفٹی کٹس آویلی بھی لے ہیں دگنے دام ہوئے چلے جا رہے ہیں کیا سرکار کو کنٹرول ان کو نہیں کرنا چاہیے واقعی باتیں اب بات میں کر لیں گے تیزرے تبلیغی جواد کا سیونٹی پرسنٹ ہے ان کو بھی آپ نیم کر دیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں ان کو اس کے لئے ریسپونسیبیل کون ہے ورنہا پھر یہ سیگریگیشن بن کیجئے اسی سے سباج میں الگاؤ پیدا ہو رہا ہے اور لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملنا ہے کہ ان کو گولی بار دو ان لوگوں پر ایس آئی آر کیجئے جو یہ کبونالائز کرنا چاہتے ہیں ہم کبونالائز نہیں کرنا چاہتے جو ریسپونسیبیل ہے پکڑیے جیل میں ڈالیے اینے سے لگائیے بلکل سب کو سزا ملتے ہیں اگر اس وقت میں کریں گے کورونا کی لڑائی کو کمیونل بنایا جا رہا ہے ٹھیک ہے لوڈی جی کہنا اس پہ کچھ میں جواب دے دوں میں جواب دے دوں ان کا میں جواب دے دوں ان کا میں جواب دے دوں مراج ایسا ہے کہ آپ کے واتسپ پر آیا ہے کہ بلیک میں بکرا ہے میرے واتسپ پر آیا ہے کہ سامانوں کی اتنی اپلپتہ ہے کہ ڈاکٹر اب اس کو اٹھائی نہیں پا رہے آپ کی جو اوٹھنٹیسٹی ہے کیا ہے آپ پبلک میں اس طرح کا بھرانتی پہلانے کے لیے کہ بلیک میں بکرا ہے جرا ہم کو بتائیے کہاں بلیک میں بکرا ہے کس دکان میں کس بجار میں واتسپ پر آپ کی پاس ہے تو میرے واتسپ پر ایسا ہے میں دکھا چاہتا ہوں میں ہوا میں بات دیکھتا ہوں بھی اتنی اپلپتہ ہے اس سب باتوں کو آپ اس پرکار سے ہٹی ڈھن سے رکھتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جیسے سب پورے بھارت سرکار کی سوچنا آپ کے پاس ہے تھوڑا دہرے رکھئے کہیں غلط سمچار بھی ہو سکتا ہے کہیں صحیح سمچار بھی ہو سکتا ہے اور پبلکی کا بشے جو آپ نے اٹھایا ہے سرکار کے سنگیامے یہ شکایت دلی کی سرکار نے بھی کیا ارمین کے لیوال نے خود کے سرکار کی ان کو سیوٹی کٹیں مل رہے ہیں دیکھیں یہ دلی کی سرکار نہیں کیا اور آن انہوں نے کہا کہ ان کو کل سا رہیں گے سکتا ہے اس ہزار کٹ کا کوٹا ان کا ایلوٹ وہ ہے ان کو کل کے بعد ملیں گے بھائی صاحب آپ لوگ کی نظریہ کیا ہے میں اپنے سے بات نہیں کروں اور صرف ووٹسپ کی منیات میں نہیں کہہا اچھا رحمانی صاحب ایک رحمانی صاحب آپ نے دو سوال آپ کی نظریہ ہے کہ گراس آدھا کھالی ہے کہ گراس آدھا بھرا ہوا ہے جو رحمانی صاحب آپ کے جیسے جو گردیس کے راجنیت میں ہیں اور مشلشک ہیں آپ کو ہمیشہ گراس آدھا کھالی دکھتا ہے سنکر کا سمیہ ہے گراس بھرنے میں وقت لگے گا آدھا گراس بھرا ہوا ہے وہ نہیں دکھتا آپ کو ووٹسپ پر سوچنا میں کہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے ڈاکٹر تو دن رات ٹیلی ویزن چینل پر آکے اور بڑے بڑے سینئر ڈاکٹر کسی میں کوئی بڑا سینئر ڈاکٹر اپنے چھوٹے ڈاکٹروں کو سنکرامت نئی کرنا چاہے گا سب آپ کو کہہ رہے سرکار لگی بھی ہے ہم لگے ہوئے ہیں اور ابھی آپ ایمز کا دیکھ لیجے آئیسولیشن ور کتے لوگ ہیں وہاں پر اور آپ کو شاید آئیدیا نہیں کہ کیسے رنستہ کی جاری گاؤ کے پنچائج تک قوارنکین بنا دیا ہے اور ہمارے بھی جیلا میں اسپطال ہیں میں روز سبھی سبھی سبھل 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 سے لے کے ابھی سبھی پرکٹ کے ڈاکٹروں سے بات کروں وہ کہتے ہیں مل جانا چاہیے کچھ اور آیا ہے کچھ اور آ جائے گا اور آپ لوگ ہیں جن کو دھتی سے تو کچھ لینا دینا نہیں اچھا روڈی صاحب ایک منٹ اچھا مجھے ریبانی جی کیونکہ دلی میں رہتے ہیں مجھے ایک جانتاری اگر آپ سے یہ بات نہیں کریں گے ریبانی صاحب مجھے انفرومیشن دی جارہی ہے کہ آج اربین کے ازریوان نے پریس کونفرنس کری اور اربین کے ازریوان دلی کے مقیبنطری ہیں سوریہ سر سمی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا کیندر کے ساتھ مل کر کے اچھا کام چل رہا ہے اور ہمیں اس کیندر سرکار سے پی پی کٹس مل رہی ہیں اور آگے اور ملے گی یہ دلی کے مقیبنطری نے کہا ہے آج ہی آج ہی کی پریس کونفرنس میں کہا ہے بہر آگ یہ سب کو ڈیمورلائز کرنے میں لگے ہیں ایک منٹ اکریج میں آ رہا ہوں بلال خان جڑ گئے ہمارے ساتھ بلال صاحب آج آپ سے یہ باتیں نہیں کرنی ہے کہ پیچھے کیا ہو گیا کس نے یہ لوگ کہاں سے پہنچے کہاں گئے یہ سوال اب وہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یہ اپیل کی گئی تھی خود محمد سعج جو کی پرموک ہیں جماعت کے ان کی طرف سے کہ جتنے بھی لوگ جماعت سے جڑے ہوئے تھے وہ احتیاط برتیں گے وہ اپنے گھروں میں رہیں گے اور جو لوگ جماعت سے گئے تھے وہ آ کر کے اپنے آپ کو آئیڈنٹیفائی کروائیں گے لیکن آج بھی تصویریں یہ آئی ہیں کہ پولیس کو ڈھونڈنا پڑ رہا ہے جا جا کر انفرمیشن کی بیسیس پر لوگوں کو نکالنا پڑ رہا ہے کبھی کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے لوگ جماعت کے لوگ خود کیوں نہیں آ رہے ہیں اور جتنے لوگ آج پکڑے گئے سب پوزیٹیف ملے ہیں کورونا کی دیکھیں صورت جی میں سابر جی کاری کرتا ہونے کے آپ سے ہی بات پیانا چاہوں گا جن جن لوگوں کو جماعت سے سندیج دیا گیا ہے اور بلکل جو پورنٹائن میں رکھے گئے وہ سمرتن کریں دوکٹروں کا سمرتن کریں جو ہماری نرسز ہیں جو ان کا خیال رکھ رہی ہیں اچھے سے اچھے کریں اور جو بھی اس طریقے وہ اس کو اتات نہیں دیتا اس پر سخت سخت کاروائی ہونے چاہیے کوئی تھوٹتا ہے کوئی باتمیزی کرتا ہے کوئی گالیاں بکتا ہے کوئی اس طریقے سے مطلب اسی کہ امومی کے لیے ہماری سرکار ان کے لیے تو کر رہی ہے اور ہماری سرکار کا بھی کرتب یہ بنتا ہے جو لوگ جو کل آپ میں بتانا چاہوں گا کل جو ہمارے بردان منتری جی نے سندیج دیا تھا پورے دیش نے اس کو مانا لیکن کچھ بی جے پی کے جو مین لیڈر ہیں ان کے باگے جیسے کلنگانا کی راجہ سنگھ کیا تماشا کیا آپ نے دیکھا اس کے اوپر ہویا ہے جو ان کی مہیدہ موچا کی منجو تواریزی نے جو بندرانپور سے آتی ہیں انہوں نے گولیاں چلائیں اس کو کوئی سوال نہیں اٹھے گا اور ان کے ایمیلے دادہ صاحب نے وہاں پر ایک بندے پاچی منائی تھی جس میں ایک پانسو ساسو لوگ موجود تھے اس پہ کوئی سوال نہیں کرے گا تو ہمیں سوال وہ بھی کرنا چاہیے دیکھئے ہر چیز کو دکھانا چاہیے کیونکہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ ہندو مسلم میں بھاٹا جائے آسکو بھی آتکتا ہے مجھے بھی آتکتا ہے کورانا وائرس جو پورے ہندوستان میں پھیل گیا ہے پورے دنیا سے ہندوستان میں دستک دے گی تو ہمیں ہر ایک ہندوستان کو مل کر لگائی بڑھنی ہے اس میں یہ نہیں کرنا ہندو مسلم تم اس پہ ہو کرو کیا ہم آپ کو تارگیٹ کرتے تم مجھے کرو بی جی پی یہ بھی نہیں کرنا ایک دیش کے ناگرک ہونے ہمارے سف کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جماعت کی آدمی کو ہمارے وہ اس لئے کہتے ہیں آج دیکھیں آنکڑا ہی بتایا گیا کہ چار ہزار سرسٹھ لوگ ٹوٹل پوزیٹیو ہیں بھارت میں اس میں سے ایک ہزار چار سو پیتالیس لوگ جماعت سے جڑے ہوئے تھے اب جماعت سے جڑے ہوئے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جماعت سے جڑا ہوا ہے وہ ہو گیا آج آج رہمانی صاحب نے کہا کہ ایک بار تبلیغ کی بات بتا دی آپ نے کہ وہ سنکرمت ملا اس بات کو بار بار کی اچھالا جا رہا مجھے لگتا ہے بات اس دن ختم ہو جائے جس دن جتنے لوگ وہ سیلف ڈیکلیریشن دے دیں گے خود پولیس کے سامنے آ جائیں روڈی ٹھیک بات روڈی جی نے سجاب دی میں نے بتایا دی داکٹر یہ دی مان کر رہے ہیں ان کو یہ چیزیں کمیٹ چاہیے روڈی جی کہا رہا ہے نہیں داکٹر بڑے راست برست سات کان کر رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ داکٹر کو پولی کر رہا ہے اور پولی کر راست لگے ہو ہے بڑی راست وقت کی سات تو خدی رہے ہیں سر جنو ڈاکٹر ری کر رہے ہیں سی سیکھنے آپ کو دے پا رہے ہیں آپ جات پر سات نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کے لیے اور اچھا ہے اب دو چار پاس لوگ اگر بستمیجی کر دے رہے ہیں تو اس کو آر میں پوری سرکار کی بی فلتہ کو چھپا دیا جائے اس سے نہیں کام چلے گا تام چلے گا اس پر سب کو جھوٹ کر مائک سم لوگوں کو آجنٹی فائی کر کے مائک سم لوگوں کو ٹیسٹنگ کر کے اسے آئیسولیویوشن مرک کر جسے کسی اور کو نہ پکڑ ہیں انہی کے پاس یہ بہت ہے انہی کے پاس یہ عدی کار ہے وہ ہی سب اس کے لیے فرائز بھی ہیں ہم آپ سب لوگ دوسرے کی جانت پٹا تو کم ہی سکتی یہ تو گائی لائن بھی آ چکی ہے بھائرہ سرکار سے یہ ہوگا تب ہی جانت بھی ہوگی تو آپ آرو چیکنگ کی دیوستہ تب سے پہلے سون سٹی کریے ڈاکٹروں کی ڈیمان میٹ آؤٹ کریے پیسے لگا کر سینی ٹائزر اور گلپ اور ماسک خرین پڑے یہ کتنی سرم کی بات ہیں پا کالی سرکولر جاری کر کر کالی کالی ڈاکٹر اپنی ایک جن کی سپیل دے رہے ہیں اور سرکار کے جمہدار آکے بیٹ کر ہس رہے ہماری سرکار بڑی کمبیتہ سے لگی ہوئی ہے کسی ڈاکٹروں کی سن لی کسی کسی نیتا یا کسی سن 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 یہ بچائیں گے سب کو دیو دودھ ہیں ڈاکٹر اچھا اچھا ڈاکٹروں مہیا کر آئیے اور جو نہ مانے ہوگیا یا جو بچائے تو کم سے کم آپ اس بات کو مان رہے ہے کہ ڈاکٹروں کی ماس کا بھا ویسے بھی جہاں جہاں پر اس پر سرکار کے مریض ہے وہاں پر دکٹر کے پاس جو بھی سکون سیوہ میں لگے ہیں ان کے پاس پریاد ہے وہ سکتا ہے دوکٹر میں کہیں دوکٹر ابھی نیت کر رہے لیکن وہاں اتنا سن دنیا کے لوگوں کو جو باہ س جہاں آنی کی اس کو روکا اس کی درستہ کیا بھوگیوں کو پریورتیت کیا بھوگیوں بھوگیوں آپ کو اتنا ہی دکھ رہا ہے جو آپ کے وات سیپ پر آگیا ہے کہ یہ جو ہے کہ ماس کی کمی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کام چل رہا ہے اور آپ کو بتا دے جہاں بھی مریض ہیں وہاں پر isolation میں یا تو وہ پورا situation پر سیسٹم کیا رہا ہے یا پھر پوری طرح سے جا رہے ہیں میرا بھار سرکار کتنے لگے سرکار موسیقی 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 پوچھا ہے ہم بھی ڈاکٹر سے اور جو پروکتہ آتے ہیں ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جو ٹیسٹنگ کو لے کر نیتی ہے اس سرکار کی اور یہ بھی صاف کر دینا چاہیے کہ یہ سرکار کی نیتی سر میرا سوال تو پورا ہو جائے آئی سی ایمار کی گائیڈ لائنز پر اس سرکار نے ٹیسٹنگ کی جو نیتی بنائی ہے اب اگر ڈاکٹر اندیشہ جاتا رہے ہیں کہ ہم سٹیج تھری میں جا رہے ہیں یعنی کمیونٹی ٹرانسمیشن کی سٹیج میں جانے والے ہیں تو کیا اس میں کوئی بھید کر رہے ہیں آپ کیا ٹیسٹنگ کی فیسیلٹیز بڑھائی جا رہی ہیں کیا وہ جو کٹس بازار میں آنے کی بات تھی کہ لوگوں کو کھر میں بیٹے پتہ چل جائے اس دشاہ میں کوئی بات ہوئی ہے میں پھر کیا رہا ہوں مڈی سپیسیوک چیز ہو سکتا آپ کے پاس نہ ہو اس وقت کوئی انفرمیشن دیکھئے پا میں تو چاہوں گا کہ آپ سب لوگ آپ سب لوگ جب شام کو چار بجی جب ہیلپ منترالے کا جب بلیٹین آتا ہے اس کو کرپیا دیکھیں اور یہ بلیٹین جاری ہوتا ہے اور پرتیق ملے صاحب مجھے تو صرف مجھے تو صرف آپ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ سیاری کر کے نہیں آتے ہیں آپ بتاتے ہیں سرکار میں آپ باتے ہیں نہیں 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 آپ کو میں پورا چارٹ پڑھ کے دکھا دوں گا چارٹ پڑھ کے دکھا دوں گا آج پورے بھارت ورش میں چارٹ لکھ سے زیادہ آج پورے بھارت میں یہ بتاتا ہے کم سے کم آج پر آج پڑھ کے دن ہو گئی ہے آپ آپ اور سباتین ملان آج پورے بھارت سے ایسے ہی کچھ کچھ کہتے رہتے ہیں بڑا بڑا جنکاری میں ہے یہ نہیں بتا پا رہا ہے کہ کس نے پڑھ کے دکھا دیکھا 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 ایسے تھوڑی نہ ڈیبیٹ ہوتا ہے آپ نے ریٹھو ایک ہی چیز کو پرسنل پروٹیکشن کے اپنے لیے آپ چندے پڑھ کے دن ہوگی ہے آپ شکر آئے ہیں اور اس سے میں آپ کو نہیں رہمانی جی رہمانی جی رہمانی رہمانی اس نے ہماری باتوں کو بھی شکریہ موسیقی 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 لیکن جب ہم آئیڈنٹی فائی کر لیں گے تب ہی تو وہاں لوگوں کو لے جائیں گے آئیڈنٹی فائی ہوگی پیسنگ سے پیسنگ کتنے جگہ ہو رہی ہے ہماری کرسٹی ہندوستان میں کتنی ہے وہ پورے ہندوستان کے بیٹوں کو گراتے چلے جائیے وہ کس کام کے جب تک ہم پیسن نہیں کر لیں گے اور لوگوں کو لے ڈیپائی نہیں کر لیں گے تب ہی تو ہم اس میں جا رہیں گے دوسرے تو آپ کا وہ سرکولر ہے آج جب آپ پیڈیسی ہے جو اسے مانک تو اس مانک سے ہم آگے پڑھ چکے ہیں پھر آئیڈنٹی فائیڈنٹ کو بھی پھر آئیڈنٹ کا کیا فائدہ ہے میں وہی کہا رہا ہوں آپ اپنی دیسی جاکسٹی بڑھائی ہے ایسا نہیں ہے اکھلے جی وہ دوسری بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ اس وقت مانا جا سکتا ہے کہ دیش میں کوئی بھی سرکار ایک تو یہ کیول کیندر سرکار پورے دیش میں کورونا کے خلاف نیتی لاغو تو نہیں کر رہی ہے تو اتنی راجع سرکار ہیں آپ کی پارٹی بھی ستہ میں ہے کئی راجعوں میں سوئی ان کا کہنا یہ ہے کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی سرکار گمبیر نہیں ہوگی اس وقت چاہے راجع کی سرکار ہو چاہے کیندر کی سرکار میں نے آپ کو عرد دیا ستیز گڑو راستان کی سرکاروں کا اس بھارت کی سرکار نے مہتر پندر ہجار کورو روپے موزی بھی نے بھولا ہے کہ ہم پورونا کے لیے رکھیں ہیں پندر ہجار کورو روپے چلیے سر ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے آج لگے نز بارے بہت سارے سوال اٹھے کچھ کے جواب ملے بھی ہیں بہت بہت دھنیواد کروں گا آپ لوگوں کا آپ آج کورو کشتر میں آئے راجی پرتاب روڑی جی ہمارے ساتھ تھے اکلیش پرتاب سنگھ جی تسلیب رحمانی جی اور بلال خان بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا موسیقی 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 موسیقی